سلی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس نے کراچی کے اہلِ توحید کو یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے جن ساتھیوں نے اس کانفرنس کے لیے کوششیں کی کاوشیں کی ان کا بھی شکریہ جنہوں نے محنتیں کی ان کا بھی شکریہ جو یہاں تشریف فرما ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لائے ہوئے دین کی دعوت سننے کے لیے جمع ہیں کیسا لگ رہا ہے کراچی کی فضاؤں میں توحید کی بات کرنا کیسا لگ رہا ہے کراچی کی ان فضاؤں میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کے نعرے بلن کرنا ظاہر ہے یہ ہم سب کے لیے بڑا خوشگوار ہے اور یہ جلسے یہ پروگرام یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے منقض ہوتے ہیں آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ جس دعوت سے تعلق رکھتے ہیں وہ دعوت مدلل دعوت ہے پورا قرآن اور حدیث اس دعوت پر دلیل ہے ہم توحید کی بات سن رہے ہیں توحید کی بات کر رہے ہیں اور علف لا مین سے لے کر ونناس تک پورا قرآن مجید عقیدہ توحید کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے کتنی بڑی دعوت کتنی مدلل دعوت آپ جو درود پڑھتے ہیں اس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول کی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود صحابہ کی زبانوں پر وہی درود آپ جو نعرے لگاتے ہیں وہی نعرے جو صحابہ کی زبانوں پر جاری ہوئے آپ توحید کا جو پیغام دیتے ہیں جن آیات کے ذریعے پیغام دیتے ہیں وہی پیغام جو صحابہ کی زبانوں پر جاری ہوا کرتا تھا آپ اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان جس انداز میں کرتے ہیں یہ وہی انداز ہے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دنیا کے سامنے پیش کیا یہ مدلل دعوت اگر یہ فروغ نہ پائے یہ مدلل دعوت اگر اس کی تبلیغ جس انداز میں ہونی چاہیے نہ ہو رہی ہو تو پھر اپنے گرہ بانوں میں بھی تو جھانکنے کی ضرورت ہے احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن دعوتوں کے پیچھے دلائن نہیں جن دعوتوں کے پیچھے قرآن اور حدیث نہیں جن دعوتوں کے پیچھے کوئی ایسے فرامین نہیں ہمارے اصلاف کے وہ دعوتیں ان تو سر چڑھ کر بول رہی ہوں اور توحید کی دعوت وہ دعوت جو مدلل دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت جو مدلل دعوت جس جو قرآن اور حدیث میں موجود اور وہ فروغ نہ پا رہی ہو ان کا چرچہ نہ ہو رہا ہو تو ذمہ دار کون ہے آج اس کانفرنس میں توحید کی باتیں ہوئی ہیں توحید کا بڑا پیغام دیا گیا ہے لیکن یہ احساسِ ذمہ داری بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے اس کے لیے مارے بھی کھائی جا سکتی ہیں یہ وہ دعوت ہے کہ جس کے لیے تانے بھی برداشت کیے جاتے ہیں مخالفتیں بھی برداشت کیے جاتی ہیں یہ وہ دعوت ہے جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی تھی آپ اس صف میں شامل ہوں جس میں صحابہ اکرام شامل تھے آپ اس صف میں شامل ہوں جس میں ہمارے اصلاف شامل تھے وہ کونسی صف تھی وہ اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے کھڑے ہوئے تھے اور اس کا پیغام پوری دنیا میں لے کر پھیل گئے تھے آج جتنی بھی محتاجی ہے آج جتنی بھی خرابیاں ہیں بے شمار خرابیاں ہیں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ نے سن لیا حافظ فیصل عفضل شیخ صاحب کتنے خوبصورت نفظوں میں بیان فرما رہے تھے کہ کتنی خرابیاں تھی اس معاشرے میں لیکن آپ نے آ کر ایک ہی دعوت دی قول لا الہ الا اللہ یہ دعوت ایسی دعوت ہے جو آپ کے معاشی مسائل حل کرے گی جو آپ کے سیاسی مسائل حل کرے گی جو اس معاشرے کو صدھار دے گی اس معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی اس معاشرے سے بد امنی کا خاتمہ کر دے گی یہ لے کر تو اٹھیں یہ سب مسائل جو سر چڑھ کر بول رہے ہیں اس کی وجہ میں اور آپ ہیں جن کے پاس توحید کی دعوت ہے وہ گھروں میں بیٹھے اٹھیں دکلتے نہیں ہیں لوگ ایسی دعوتوں کو لے کر فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جس کی تردیر پورا قرآن کر رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کر رہے ہو تو آج یہ اللہمہ لبیک کانفرنس جو ہے یہ آنے والے عشرہ ذلحجہ کی تمہید ہے یاد رکھیں یہ عشرہ آپ کا عشرہ ہے یہ عشرہ توحید والوں کا عشرہ ہے اس کو اسی انداز میں گزارنے کی ضرورت ہے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی اور وہ تعلیم کیا تھی اللہ اکبر پڑھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے سبحان اللہ پڑھیں کہ تم جو عیب اللہ کے اندر نکال لیتے ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے الحمدللہ پڑھیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے شکر کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ دن ان تکبیرات کو پڑھنے کے دن ہیں ان کی یاد دہانی کرنے کے دن ہیں اور دل ہی دل میں پڑھنے کے دن نہیں ہیں باعوازیں بلند پڑھنے کے دن ہیں اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت الیدیس اور الیدیس یوت فورس کے زیر انتظام اس سال انشاءاللہ اس عشرے کو کراچی میں بیان کیا جائے گا ہم اسٹال لگا لگا کر گلی کوچوں میں روڈوں پہ اور سڑکوں پہ مارکٹوں میں اسٹال لگا کر ہم لوگوں کو یہ تکبیرات سنائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہ توحید کے ترانے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عدا ہوئے جو صحابہ کرام کی زبانوں سے عدا ہوئے ان نعروں کو ہم نے اپنی زبانوں پر لے کر آنا ہے کسی شرم کے بغیر کسی ایسے حیاء کے بغیر یہ فخر کے ساتھ ہم نے ان نعروں کو سنبلند کرنا ہے بیان کرنا ہے ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہم سب کو محسوس ہونی چاہیے جو جماعت تمام مسائل کا حل ہو تمام پریشانیوں کا حل ہو جس کے اندر استحکام ہو جس کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں خیر خواہ ہوں اور ایسے لوگ جو آپس میں انتشار ڈالتے ہیں جو آپس میں دوریاں پیدا کرتے ہیں جن کے دل میں بغض اور حسد کے مارے ہوئے لوگ کے پوٹنیاں اٹھائے پھرتے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہاں پر نفرتیں پیدا کریں جہاں موقع ملے خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں ارے رکاوٹیں ڈالنی ہو تو شرک کے راستے میں ڈالو اگر رکاوٹیں ڈالنی ہیں الہاب کے راستے میں ڈالو اگر تم نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں تو ان بے دین تحریکوں کے راستے میں ڈالنے کی کوشش کرو جو اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے لگی ہوئی ہیں اللہ کی توحید پیان کرنے والوں کے راستے میں اللہ کا پیغام دینے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا یہ کس کی سنت ہے یہ کس کا طریقہ ہے یہ ہمیں اپنے خیالات میں اپنے آپ میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس صف میں شامل ہونا ہے جو توحید کا بیان کرتے تھے جو توحید کو سربلن کرتے تھے جو اللہ کے عظمت کا بیان کیا کرتے تھے یا اس صف میں شامل ہونا ہے کہ جو اس قسم کے کاموں میں اس قسم کی آوازوں میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گریبانوں میں جھاکنے کی دستوں بازوں بنے ان لوگوں کے حوصلہ بے ان لوگوں کو جو کچھ کرنے کا عظم رکھتے ہیں جو اس جماعت کو توحید والی جماعت کو مستحکم کر کے اس مشن پہ لگانا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا مشن تھا وہ اللہ ذیہر صلی اللہ رسولہ اس دین کو اس توحید کی دعوت کو غالب کرنا ہے اس کو اس دنیا کا فیشن بنانا ہے یہ دنیا جو اللہ نے پیک کی پیدا کی ہوئی ہے یہ آسمان پہ ستاریں جگمگا رہے ہیں یہ چاند روشن ہے یہ جو سورج ہے کتنا روشن ہے اور یہ آسمان کتنا بلند ہے یہ درخ جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی قبریائی بیان کرنے والا اللہ کی بڑائی اور اس کی سنائی بیان کرنے والا درخ انگنت اللہ کی نشانیاں اس معاشرے میں موجود ہیں جو دعوت دیتی ہیں کہ بھئی اس کو مانو اس کی عبادت کرو اس کے سامنے سجدہ ریض ہو جاؤ جس نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ عام فہم دعوت ہے جو بلال حبشی کیسے انپڑ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اتنی آسان دعوت ہے کہ جس کے لیے یونیورسٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ دعوت ہے جو ہر عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہی زمین اور آسمان جس نے بنایا وہ عبادت کے لائق ہے یا جو پیدا کیے گئے وہ عبادت کے لائق ہے جو مر جاتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہیں جن کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں جب اللہ نے چاہا انہیں پیدا کر دیا جن کی موت ان کے ہاتھ میں نہیں جب اللہ نے چاہا ان کو اٹھا لیا جن کی صحت ان کے ہاتھ میں نہیں جب چاہا بیمار ہو گئے جن کی دنیا کی مشکلات ان کے ہاتھ میں نہیں ساری زندگی مشکلات میں گزار لیں تو پھر وہ عبادت کے لائق ہیں وہ سجدوں کے مستعق ہیں یا وہ سجدوں کا مستعق ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا کتنی آسان دعوت عام فہم دعوت اس کو لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے آپ کی یہ کانفرنس اسی پیغام کے لیے تھی اور اللہ کا شکر ہے تمام مقررین نے بہت مصبت انداز میں بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے توحید کا پیغام دیا ہے ہمارے امیر مفتی محمد یوسف قصوری صاحب امیر مرکزی جمعیت اہلی دیس سندھ امیر مرکزی جمعیت اہلی دیس کراچی مولانا افضل سردار صاحب قاری خلیل الرحمان جعوید صاحب مولانا ابراہیم طارق صاحب مولانا یوسف قاظم صاحب اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اس کراچی شہر کی تنظیم کے ذمہ دار ہیں وہ سب اس کانفرنس کے لیے یقینی طور پر دعا گو بھی ہوں گے اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت بھی عطا فرمائے ان کو برکتیں عطا فرمائے اور انشاءاللہ جب آخر میں دعا ہوگی تو وہ بھی اس میں یہ سب شامل ہوگا میں یہ درخواست کرنے لگا ہوں کہ اس کانفرنس میں شیخ علی محمد ابو طراب صاحب نے آنا تھا مولانا عطیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب نے آنا تھا اور بہت ضروری ایک کانفرنس جس کا انعقاد جس کی تیاریاں مرکز سے ان کے ذمہ آگئی تھیں اسلام آباد میں جو انشاءاللہ پرسوں منقد ہونے جا رہی ہے اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے عطیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب کا ایک پیغام ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ وہ آپ ابھی حافظ عبدالعمید گوندل صاحب کی تقریر سے پہلے سنیں گے مولانا عبرائیم بھٹی صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے ماتلی میں اور وہ سالے دوپہر سے ہی ادھر تشریف لے گئے تھے یہ مجبوری تھی نہیں آسکے مولانا عبرائیم جونہ گڑی گڑی صاحب ابھی اکرام اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں آج ہی ڈاکٹر مدسر جو آرثوپیڈک سرجن ہے دوپہر بارہ بجے ان کے پاس تھے ان کی کمر میں سب درد تھا وہ بھی تشریف نہیں لاسکے بارالہ ہم سننے یہاں پر آئے تھے توحید کا پیغام اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے دل کو روشن کیا اس پیغام سے اسی پر میں اقتفا کرتا ہوں آخر و دعوان آنے الحمدللہ ہی ڈاکٹر ڈاکٹر